ہیلو سٹوڈنٹس کیسے آپ لو اچھا ہم نے ابھی ریسنٹلی جو لیکچر کیا ہے جو ہماری پلی لسٹ میں ہے وہ ہمارے ایکسرسائز کے جو نومیریکلز تھے تھرٹین نومیریکلز اس میں سے سات نومیریکلز ہم نے اٹیمٹ کیے تھے آج جو باقی رمیننگ نومیریکلز ہے آج ہم انہیں اٹیمٹ کریں گے تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں جی نومیریکل نمبر ایٹ ٹھیک ہے تو نومیریکل نمبر ایٹ آپ کی سکرین پر اچھا میں بڑھتا ہوں وہی ٹکنیک میں پڑھوں گا آپ نے بک کھول کے دیکھنا ہے کیا نومیریکل کی سٹیٹمنٹ اور ساتھ ساتھ ہم اس کا ڈیٹا لکھیں گے نومیریکل نمبر ایٹ لیندھی ہے تھوڑا سا تو بعض اوقات مطلب یہ نہیں آتا مسکل نہیں بھی آتا لیکن ہم نے اٹیمٹ کرنا ہے لازمی اس کی انڈرسٹینڈنگ دیں گے اچھا ان ملیکنز ایکسپیرمنٹ یاد ہے ملیکن کے ایکسپیرمنٹ کیا تھا آئل دروپلیٹس آر انٹیڈیوز انٹو دی سپیس بٹوین ٹو فلیٹ ہوریزونٹل پلیٹس تو اس کا کوئی ڈائیگرام سا جو ہے وہ کچھ ہوں ہے کہ یہ چیمبر تھا اس کے اندر آئل دروپلیٹ آیا ہے یہ پلیٹس ہیں اور ان پلیٹس کے درمیان کا جو ڈیسٹنس ڈ ہے وہ اس نے دیا ہے 5 ایم ٹھیک ہے ای در سا دروپلیٹ انٹر ہوتا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے اور ان پلیٹس کے درمیان میں اس کے جو پلیٹس کے درمیان میں اس کا جو ہمارے پاس ان کے درمیان میں ڈیسٹنس ہے وہ 5 میلی میٹر ہے اچھا آگے پلیٹ وولٹ اجسسٹی ٹو چکلی 780 والڈ اور ان پلیٹس کو جو ہم نے پلیٹس دے رکھا ہے ادھر وہ 780 وولٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا نیکسٹ آہ سو دار دروپلیٹس دروپلیٹس ہیڈ ستیشنری مینز کہ اس پتنچل پر ہی جو دروپلیٹ ہے یہ اس جگہ پر آکر لیٹس پر اس جگہ پر آکر اس جگہ پر آکر یہ روک جاتا ہے اس کا ویٹ مینچ ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر دونوں فورس برابر ہو جاتے ہیں اچھ اچھ پلیٹ وولٹیج ہے پلیٹ وولٹیج کو ہم نے باندھ کر دیا مینز کہ ہیدر سے کنیکشن دیس کنیکش کر دیا اور اس کا ویٹ پر آکر دیا اس کا ویٹ پر آکر دیا اس کا ویٹ پر آکر دیا اس کے بعد یہ جو دروپلیٹ والے بھائی ہیں یہ مزے سے نیچے آتے ہیں اور یہ جب نیچے آ رہے ہیں تو یہ دیسٹنس کترے ہیں 5.0 امم اور ٹائم کتنا لگتا ہے 11.2 ایسے ہی ہے 5.0 امم ہاں بلکل ایسے دینسٹی آف دیا اس کی دینسٹی ہے 900 kg پر میٹر اور جو اس کی اندر ایر تھی اس کی ویسکاستی آف دیا ہے ایر تیسٹی ہے مائنس 5 نیوٹن سیکنڈ مائنس 5 بھی ہے اب اپنی دیکھیں ادھر مائنس 5 ہے یا مائنس 8 ہے مائنس 5 ہے ٹھیک ہے مائنس 5 ٹین کی پاور مائنس 5 1.80 ٹین کی پاور مائنس نیوٹن سیکنڈ پار میٹر ٹھیک ہے اب قویسٹن کیا ہے قویسٹن یہ ہے کہ جو ڈروپلیٹ آ رہا ہے اس کا سب سے پہلے تو آپ نے میس بتانے اور ساتھ ہی ساتھ ہی چارج اون ڈروپلیٹ ڈروپلیٹ کے اوپر چارج مین کے چارج کیو اور گریوٹی جی کی ویلیو آپ کو پتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اس کے ٹھیک ہے تو اب اس ڈیٹا کو ہم سیکنس میں لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں لکھوں گا ڈسٹنس وہ ہے جی 5 ایم تو 5 اینٹو ٹین کی پاور مینس 3 میٹر یہ پہلے چیز آگئی اس کے بعد دسٹنس 1.50 ایم یہ بن گا جی 1.50 اینٹو ٹین کی پاور مینس 3 میٹر ٹائم 11.2 سیکنڈ دنسٹی 900 کیجی پر میٹر کیو اور ویسکوستی 1.80 اینٹو ٹین کی پاور مینس 5 نیوٹن سیکنڈ پر میٹر سیکنہ ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیٹا ہے یہ فائنڈ کرنا ہے تو سوری یہ جو ہم نے جی لکھا ہے یہ بھی ڈیٹا کا حصہ ہوتا ہے جو کونسٹنٹ ہوتا ہے تو آئیے زرہ ہم اس نمیریکل کو دیکھتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ جو فارمولا ہے میس کے لئے وہ ہے M کیو کے لئے صحیح کیو کے لئے فارمولا ہے جی M G D over D where V is the potential سوری لیٹا ہم ایک چیز رہ گی potential لیخنا potential 7 80 بولٹ ٹھیک ہے تو M B G بھی پتا ہے D بھی پتا ہے V بھی پتا ہے ہمیں کیا نہیں پتا اس فارمولے کے انتر ہمیں اس فارمولے میں M نہیں پتا ٹھیک ہے تو M کے لئے فارمولا ہم ہم نے جو ادھر نکالا تھا یہ مطلب ہم نے ڈرائیف کیا تھا پورا تو وہ ہمارے پاس پہلے M کی سینس میں 4 by 3 pi r cube into rho 4 by 3 pi r cube into rho اور R کے لئے تھا under root یہ 9 eta vt over 2 رو 9 eta vt over 2 رو ٹھیک ہے یہ under root یہاں تک اب اس میں vt نہیں تھا تو vt کے لئے فارمولا تھا s over t سب سے پہلے ہم نے نیچے سوپر جانا سب سے پہلے ہم vt کی value فائنڈ کریں vt کی value کے لئے میں لکھوں گا vt is equal to s time 1.0 over 11.2 تو اس کا answer ہمارے پاس بنتا ہے 0.1339 to 10 to 10 0.1339 to 10 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 ٹھیک ہے تو بھئی یہ calculator پہ آپ نے خود solve کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر میں directly پہنی تو lecture بہت length ہی ہو جائے r r کی value کے لئے میں values put 9 into eta 1.80 into 10 to 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 10 over 2 row 900 into 9.8 تو r کی value یہاں سے ہمارے پاس آتی ہے 0.0 1 into 10 to 10 4 0.0 1 1 into 10 to 10 to 10 minus 4 meter ٹھیک ہے اور اس value کو mass میں put کریں ہے m is equal to 4 by 3 pi کی value 3 point 1 4 r کی value 0.0 1 1 into 10 کی power minus 4 کا cube into row row کتنی ہے 900 ٹھیک ہے تو ہم row کی value کو put کرنے کے بعد یہ answer ہمارے پاس آتا ہے 5.0 18 into 15 تو mass کی value 5.0 18 into 10 کی power minus 15 kg تو ایک تو ہم نے answer نکال لیا جو mass کا نکال نا تھا low جی اب کیا رہ گیا charge تو charge کے لیے ہم اس کو ادھر solve کر لیتے ہیں تو charge کے لیے ہم فارمولے میں put کریں q is equal to m value 5.0 18 into 10 کی power minus 15 into 9.8 into 5 into 10 کی power minus 3 over 7 8 تو q کی value آئے گی آپ کے پاس 3.15 10 کی power minus 9 3.15 10 کی power minus 19 cool تو یہ تھا آپ کا second answer تو ہم نے first answer بھی نکال لیا اور second answer تو یہ تھا آپ کو نمبر 8 اگلے نمبر پر move کرتے ہیں نمبر نمبر 13 ہے 9 اچھا اپر اٹون پلیس انہا یونیفورم فیلڈ آف 5,000 نیوٹن پور پولوم تو اپر اٹون کو ہم نے رکھ دیا بھائی صاحب ایک فیلڈ میں اور فیلڈ کی value ہے 5000 نیوٹر پور کولم اچھا چھے ٹھیک ہے اڈر اٹریٹ تو رائیٹ is allowed to go to a distance of 10 0 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو جو ڈیسٹنس ڈیلٹا آرہ 10 0 سنٹی میٹر ہے 0 1 1 میٹر اچھا from a to b ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کلکولیٹ کرنا دی potential difference between two points ٹھیک ہے سب سے پہلے پورٹون is placed uniform is directed to right تو یہ left ہے یہ right ہے اس کی ڈیگرام بھی بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے جی ٹھیک ہے تو یہ فیلڈ ہے پوائنٹ a اور یہ پوائنٹ b کچھ ایسی کہ is directed right from a to b calculate a ا ادھر ہے اور b ادھر ہے اور یہ فیلڈ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ان دو points کے درمیان میں potential کا difference means delta v between a and point b ٹھیک ہے تو ادھر ہم لیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی change in potential energy of proton ساتھ ہی change in kinetic energy نہیں its velocity اچھا b c d kinetic energy بھی ہے kinetic energy اور last میں کیا ہے کہ اس کی velocity کہ کس رفتار سے ہو گیا ہے اگر آپ کو mass دیا گیا تو mass ادھر لکھ دی ہے جی ڈی ٹا کے ساتھ ہی mass 1.67 newton کی power minus 27 لو تو بھئی یہ scene ہے ٹھیک تو سب سے پہلے میں potential کو find کرنے کے لئے سب سے پہلے فارمولا لگاؤں گا potential gradient ہوا دا delta v e is equal to del v over del r but وہ minus کا تھا تو ادھر delta v is equal to minus e into delta r 5000 0.1 یہ اسے کٹا تو آنسر بنے گا 500 volt ٹھیک ہے جی next ہمارے پاس ہے v v v v q into delta v q kone ہے 1 proton تو اس لئے plus اور potential کا ڈیفرنس کتنا تھا 500 ٹھیک آدھے 500 electron volt ٹھیک ہے یہ minus ہم کھا جاتے ہیں صرف یہ اس کی فیلڈ کے opposite ڈیریکشن کو شوک رہا اور کچھ نہیں آچھا next ہے potential energy potential energy ہوتی negative work تو work negative کتنا ہوا 500 electron volt next ہے kinetic energy kinetic energy q into delta v q kone electron delta v 500 to answer 500 electron volt ٹھیک آئیے simple concept ہے جو potential energy work negative ہوتا تو ہماری فیلڈ میں یہی scene ہوتا ہے next step velocity یہاں پر ہم خسیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ kinetic energy جو بھی اس کی بنی ہے پہلے zero تھی جو بھی بنی وہ برابر آئی half m بس گرد آپ سر سیدھا سا 2 k means delta k لکھ چلو ٹھیک ڈیوائی بھولڈ یہ فارمولا جاؤلز کی سنس میں اور unit آپ نے electron لکھ سب سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا kinet energy کو کرنا پڑے جاؤل میں آپ کو پتا ہے 1 electron volt کی value multiply by total number of electron volt تو ادھر جو آنسر آئے گا آپ کے پاس total electron volt کی value جاؤلز میں energy کی value آج گ اور وہ ادھر نہیں لکھ ہوئی ٹھیک ہے جس اس نے ویسے ہی پوٹ کیا ہو ہے تو ہم بیس کو ایسے پوٹ کریں گے تو ہم ادھر اب velocity کے فارمولی میں پوٹ کریں گے 2 into 500 into 1.61 into 10 minus 19 divided by mass 1.67 into 10 minus 3.097 into 10 کی power 5 5 میٹر پر سیکنڈ 3.097 into 10 کی power 5 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آدھ ہے آنس اس میں سمجھ نیو یہ ہی پوائنٹ تھا باقی ساری کہانی اس numerical کی بڑی آس آس نیکس آج آج نیو 10 پہ اس کے بعد 11 ڈھوڑا اور 13 بڑی آس 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 امیرکل نمبر 10 ٹھیک ہے آس امیرکل 10 میں ہم سے التجاہ کرتا ہے کیا التجاہ کرتا ہے use zero reference point at infinity means zero reference پوائنٹ چارج کی ویلیو بھائی نے لکھوائی ہے ہمیں کیوں انٹو فور پوائنٹ چارج پوائنٹس پر pens purposes 1.2 میٹر دور تو آپ نے بتانا کہ اس کا پوٹینشل کتنا ہوگا کنڈیشن آپ کو دے رہا ہے کہ اگر یہ چارج پوزیٹیو ہوتا پوٹینشل ہوتا پوٹینشل کتنا ہوگا تو اس میں کنسیپ ایک ہے کہ پوٹینشل چاہے چاہے پوزیٹیو ہو چاہے پوزیٹیو ہو چاہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چارج پہ ٹھیک ہے تو اگر positive charge ہوگا تو potential positive آجے گا اگر negative charge ہوگا تو negative پہلے ہم positive والا کر لیتے ہیں تو positive potential برابر ہوئے گا 1 by 4 pi epsilon not q over r یہ فارمول ہے 9 into 10 کی power 9 4 into 10 کی power minus 8 divided by 1.2 اس کا انسر بنتا ہے 3 into 10 کی power 2 volt چونکہ میں نے charge positive لیا تو یہ potential آیا ہے ہے positive ٹھیک ہے اب اگر میں ادھر کر دوں کہ v negative is equal to 1 by 4 epsilon not اب کیوں کی دکھر میں پوٹ کروں گا 4 into 10 کی power minus 8 لیکن اس نے کہا کہ 4 negative ہو تو آپ کیا ہے گا تو دیکھو اگر آپ values کو پوٹ کرو اور solve کرو تو آنسر آئے گا 3 into 10 کی power 2 volt بات یہ negative شروع میں چلا جے گا تو یہ جو potential آئے گا یہ کونسا ہوگا negative potential ٹھیک ہے یہ تھا جی numerical number 10 اب آجائیں جی numerical number 11 نیمیریکل نیمبر 11 نیکسٹ گورڑ پہ کرتے ہیں نیمیریکل نیمبر 11 تھوڑا سا لیندی ہے تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کمیسٹری یود ہوتی ہے کنسیپٹ تھوڑا سا کمیسٹری کا لگتا ہے وہ ہی کنسیپٹ ہم ادھر لگا کے دیکھ لیتے ہیں ساتھ سار وہ کہتا ہے ان بہر اٹومک موڈل آف ہیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ بہر بھائی کا موڈل ہے اندر ایک پروٹون ہوتا ہے اس کے پلاس ون ای ٹھیک ہے اور ادھر ایک بیچارہ مائنس او فی گھوم رہا ہوتا ہے یہ پر آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے الیکٹرون ان آن آرڈویٹ راؤنڈی نیوکلیر پروٹون ایٹھا ڈیسٹنس کتنے ڈیسٹنس 5.9 نیوٹین کی پاور مائنس یہ جو ڈیسٹنس ہے یہ ہے جی 5.29 نیوٹین کی پاور مائنس 11 میٹر اتنے ڈیسٹنس پر ہے تو اس کی اگزیمپر یہ ہی ہے کہ یہ آپ کے پاس پوسٹیو چارج پڑا اور ادھر ایک نیگٹیو چارج پڑا تو ان کے درمیان میں جو ڈیسٹنس ہے وہ ہے 5.29 نیوٹین کی پاور مائنس 11 میٹر ٹھیک ہے تو اس کو میں درہا اس طرح کر کے بنا رہا ہوں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری کہانی وہی لکھی جا رہی ہے جو ادھر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ سرکل سا بنا ہوا یہ سوڑا ڈیریکٹ میں نے بنا دیا سرکل کے اندر ریڈیس جو ہے وہ پورے سرکل کا سیم ہے سیم ادھر ہے کہ اگر یہ اس کے گھوم ہے تو اب بھی یہ پورا سرکل ہی ڈیزائن کرے گا اچھا اور یہ جس ویلوسٹی سے گھوم رہے ہیں بھائی جان کون الیکٹرون ٹھیک ہے الیکٹرون کی جو ویلوسٹی ہے وہ ہے جی 2.1 810 کی پاور 6 2.1 810 کی پاور 6 میٹر پرس ہے اچھا اور چارج ان لیکٹرون ہمیں پتا ہے اور میاںس آف لیکٹرون ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو چارج ہے وہ ہم در دیٹا میں آگے لکھتے ہیں فائند دیلیکٹر پرٹنشل ڈیٹا پرٹنشل اس کے وجہ سے اس جگہ پر آپ نے پرٹنشل بتانا چاہیے ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے ابھی ریسنلی ایک نیمریکل کیا تو سیم بہتی فارمولا لگ جائے گا آگے ٹوٹل ایٹم ایٹم کی انرژی تو اس پورے ایٹم کی انرژی وہی ہوگی جو اس میں گھومتے ہوئے آپ کے پاس الیکٹرون کی ہوگی کیونکہ اسی انرژی نے تو اسے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور آئیانیزیشن انرژی وہ انرژی جس سے ہم اس الیکٹرون کو اس سے چھٹکارہ دلہا سکتے اگر ادھر سے کوئی بندہ کس چیز کو دس لنٹن سے کہا چلا تو میں اسے چھٹکارہ دلانے کے لئے اتنی اماؤنٹ کی اپلائی کر دوں گا تاکہ وہ اسے ازاد ہو جائے تو اس کی جتنی بھی انرژی ہوگی ہم اتنی اماؤنٹ کی انرژی سے اپلائی کر دیں گے اگر اتنی انرژی اپلائی کر دیں گے تو یہ اسے ازاد ہو جائے تو اس کی انرژی یہ ازاد ہو گیا انفینٹی پر چلا جائے تو اس کی انرژی وہاں پر انفینٹی پر کتنی ہو جائے گی سیرو تو ابھی ہم کرتے ہیں تو یہ آپ کو فنساپٹ ابھی کلیر ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں دیٹا شریف لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیٹا شریف میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کے پاس آر آر آجی 5.29 10 کی پاور مائنس 11 میٹر آچھا ویلوسٹی 2.18 10 کی پاور 6 میٹر پر سیکن آچھا اس کے بعد چارچ 1.61 10 کی پاور مائنس 19 پر اٹرون کے لئے پوزیٹیف اور الیکٹرون کے لئے نیگٹیف اماؤنٹ ریمینز سیم آچھا ایم میس میس اس نے دیا ہوا جائے 9.1 10 کی پاور مائنس 31 کیجی یہ مائس بھی دیا ہوا اس نے اچھا اب ہم نے کیا فائنٹ کرنا ہے فرسٹ آف آل پوٹینشل دن ٹوٹل انیرجی دن آئنیزیشن انیرجی تو یہ تین چیز ہم نے فائنٹ کر دیا تو سب سے پہلے ہم اپلائی کریں گے پوٹینشل کا فارمولا تو پوٹینشل کا فارمولا V is equal to 1 over 4 پاری ایکسلن نوٹ Q over R تو یہاں دیکھا K Q over R 9 into 10 کی پاور 9 1.61 into 10 کی پاور minus 19 over R 5.29 10 کی پاور minus لیم تو یہاں سے جو voltage آئے جی 27 20 ٹھیک ہے اب رہا گئی جی ٹوٹل انیرجی ٹھیک ہے ٹوٹل انیرجی ہوتی ہے ہمارے پاس میسٹی والوں کو بڑی اچھی تنا پتا ہوگا پوٹینشل انیرجی پلس کینیٹک انیرجی ایٹم والی ہمیں ہلاں کے فیزکس میں بھی یہی رول ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی پوٹینشل انیرجی ٹھونڈ لیں گے تو پوٹینشل انیرجی یا چینجن پوٹینشل انیرجی برابر ہوتی ہے منس کیو انٹو بی منس کیو کون ہے چارج انٹو بی پوٹینشل تو کتنی ہے کی منس ٹوٹی سیون پوٹین ٹوزی رو الی الی اب رہے گی کانیٹک انیرجی ٹھیک ہے آپ چلو چینج رہنے تو کانیٹک انیرجی دیکھ لیتے ہاف ایم بھی ہاف ایم کتنا ہے وان پوائنٹ ایدھر گیا سوری نائن پوائنٹ وان انٹو ٹین کی پاور منس ٹھائٹی وان وی کتنا ہے ٹو انٹو ٹین کی ٹو وان ٹو پن میں ٹین کی پاور سکس کی پاور ہوس تو اس کو آپ حال کر رہو ٹھیک ہے تو اس کو ایدھر میں ایدھر کالکولیٹر پہ حال کرتا ہوں تو یہ تھا ٹو پوائنٹ وان ایٹ ایکسپونینٹ سکس کی پاور سکیر ملٹیپلای بیر نائن پوائنٹ وان ایکسپونینٹ مائنس ٹھائٹی وان ڈیوائیڈ بائی ٹو تو یہ مار پاس آنسر بنا تھا اس کو ٹو پوائنٹ وان سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹی لیکن یہ آنسر بنیا جاؤل میں اس سے پہلے کرنا ہے الیکٹرون وولٹ اسی ویلیو کو مائن پوائنٹ سکس وان ایٹ ٹین کی پاور مائنس نائنٹ پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر آئے گا تھرٹین پوائنٹ فور تھری الیکٹرون وولٹ ٹھیک ہے تو یہ آجے گی آپ کے پاس کائنیٹ اینرشی ٹھیک ہے اب پلس تیرہ اشاریہ فور تھری تو آنسر بنے گا تھرٹین پوائنٹ سکس الیکٹرون لیکن کون سا مائنس یہ جو مائنس ہے یہ انڈیوائیڈ کر رہا ہے کہ جو الیکٹرون ہے وہ باؤنڈ ہے کس کے ساتھ کروٹون کے ساتھ اٹریکشن ٹھیک ہے آچھا اب رہ گیا آئینیزیشن ساتھ اینا انڈیوائیڈ کو انفینٹی والی انڈیوائی انڈیوائیڈ سکے انفینٹی پر ہر چیز 0 ہے تم یہ بنے مائنس یہ مائنس اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی آئین ایسیشن انرژی ہوگی وہ کتنی ہوگی تھرٹین بائنٹ سے یہ وہی بات ہوگی کہ وہ مائنس تیرہ شریعت چھے کا مطلب ہے وہ اس سے باؤنڈ ہے ہم نے اس سے ازاد کر رہا ہے ہم اتنی امانڈ کی انرژی اس سے دے دیں گے تو اتنی امانڈ کی انرژی دیں گے وہ اس سے کیا ہو جائے گا ازاد ہو جائے گا ٹھیک ہے دی یہ تھا نمیریکل نمبر نمیریکل نمبر ٹھویل سیکنڈ لاسٹ نمیریکل ہے جی چپٹر پہ اچھا وہ کہتا ہے دی الیکٹرونک فلیش اٹیچمنٹ فورا کیمرا کنٹیند ہے کہ پیسٹر وہ سٹورنگ دی انرژی یوز تو پیڈیوز دی فلیش ٹھیک ہے آپ کے جو موبائل فون ہوتے ہیں اس کے کیمرا کے اندر نا ایک فلیش لائٹ ہوتی ہے اس فلیش لائٹ کے ساتھ ایک کپیسٹر لگا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا نورمالی آپ کیمرے کی لائٹ کو چلا ہو تو اس کی روشنی تنی نہیں ہوتی ہے جیسے آپ عام روٹین میں لائٹ چلا لے تو موبائل کی لیکن لیکن فلیش لائٹ چلتی ہے فلیش جب لگتی ہے تو آپ نے دیکھا اس کی روشنی کی شدہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یاکدم انرجی اور وہ یاکدم انرجی پروائیڈ کرنے والا ہی کی بندہ ہے اس کا نام ہے کپیسٹر ان ون سچ یونٹ ایک یونٹ کے اندر پوٹینچل ڈیفرنس بیٹوین دی پلیٹس ٹھیک ہے اوہ فا سیون فیفٹی مایکرو فیرد کپیسٹر تو کپیسٹر کی کپیسٹر سمیں اس نے بتا ہی ہے سیون فیفٹی مایکرو فیرد مین سیون فیفٹی انٹو ٹین کی پاور مائنس سکس فیرد ٹھیک ہے اور اس کو جو وولٹیج اپلائی کی گئی ہے وہ کتنی اپلائی کی تھی اس نے کہا تین سو تیس وولٹ کیلکل ڈیٹرمائنڈ انرجی ڈیٹرمائنڈ انرجی ڈیٹرمائنڈ انرجی اسے پیڈیوز تھی فلیش تو وہ اپنی انرجی کیلکلیٹ کرنی ہے جس سے فلیش بنی تھی تو ہمیں پتہ ہے سوری انرجی لیکھ لیں تو ہمیں پتہ ہے جو انرجی اس میں آنی ہے اس کا فارمولہ ہاں فیش کیلکل ہاں فیش کیلکل سیون فیشتین انرجی پیوش کیلکل مائنس سکس بھی ثری تھرٹی کا فلسکر تو آنسر آئے گا فورٹی پوائنٹ ایٹر چاہو اتنی اماؤنٹ کی انرجی اس نے سپلاہ ہی کیلکل بڑا آسان انتہا ہی آسان ممیریکل آئی ہے ٹھیک ہے تھرٹین لازت ممیریکل تھرٹین کہتا ہے کپیشتر کپیشتر ٹھیک ہے چارجن پروسر ان possibly چارجن پروسر جی پوٹینچل چین مجھتر تو جب پوٹینچل کتنا تھا 450 volt تو آپ نے بتانا کہ کتنے elektron transfer ہوئے تو اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں مین کی نمبر of electrons کووچھنا چاہ رہا ہے اور الیکٹرون کی ویلیو تھی 1.6 x 10 کی پاور مائنس 19 بولر ٹھیک ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ سے عام الفاظ میں کہ آپ نے کپیسٹر کو ایک بیٹری سے گنیکٹ کیا جس کی وولٹیج ہے 450 تو آپ کو پتا ہے جیسے 450 ڈیویلپ ہوگا الیکٹرون کا فلو روک جائے گا تو ادھر سے الیکٹرون موف کی ہے ادھر اور اس کی کپیسٹی یہ ہے تو آپ نے بتانا ہے جب 450 ڈیویلپ ہو جائے گا تو یہاں سے اس پلیٹ اے سے پلیٹ بی پر کتنے الیکٹرون موف کی ہے یعنی کہ number of electrons ٹھیک ہے تو اب بھی اس کو حال کر لیتے ہیں ہمیں پتا ہے q is equal to cv we also know that q is equal to n of e کیونکہ جو بھی چارج ہوتا ہے وہ الیکٹرون کی مومنٹ سے ہوتا ہے تو پہلا ہمارا ٹوپیک ہے اس چیپٹر کا کہ الیکٹرون انٹیگرل میں موف کرتے ہیں تو الیکٹرون کے اوپر چارج ہے وہ بھی n of e آ جائے گا ٹھیک ہے تو n of e is equal to cv and n is equal to cv over e تو ہم ادھر values put کر دیتے ہیں 2.5 into 10 کی پاور minus 8 450 divided by 1.6 into 10 کی پاور minus 90 the answer is 7.010 کی پاور 13 الیکٹرون تو اتنے الیکٹرون اصل میں ادھر سے ادھر موف کر کے تو اس کنسیپٹ کو درہ ڈیویل پور بھی کر سکتے ہیں کہ 450 سے جب میں بڑھاؤں گا تو مزید ادھر آنے لگ جائیں گے یعنی کہ اگر اس کی limiting voltage نہیں ہے تو پھر ان کی تعداد بھی اٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گے یہ تھے آپ کے چیپٹر نمبر 12 کے 13 نمیریکل اگر ان میں سے کسی میں بھی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور جو ہماری اس کے previous lecture ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ادھر ping بھی آ رہی ہوگی تو وہاں سے بھی آپ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور thank you for watching گھر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے